بچے کی شکل میں ہو اس کا اظہار کرتی ہے کہ ہم لوگ ایشو کے اوپر صرف اگر اٹھتے رہیں گے کچھ عرصے بعد تو پاکستان کے اندر تو اگر آپ ہیڈ لائنز دیکھیں صبح سے شام تک ایک سے بڑھ کے ایک ایسی تباہ کرنے خبر ہوتی ہے جو کسی یہ گھر کو اجار کے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے ہم کچھ چیزوں کو تو چیز کر لیتے ہیں اس کو باہر مکننے کے لیے کچھ کے لیے خاموش رہتے ہیں اس کو آ کے پھر سپیسز کو فل کرتا ہے خادم حسین رزوی اس کو آ کے فل کرتا ہے طاہر القادری اس کو آ کے فل کرتا ہے کوئی جنرل جو آ کے اس ملک کا آئین و قانون توڑ دیتا ہے اگر یہ آئین و قانون اتنا ہی عام چیز ہوتی تو ملک تسلی سے چل جاتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ اصول ذابطیں بنانے پڑیں گے میں بچوں کے حوالے سے سکولوں کے اندر جو ایڈوکیشن کے اوپر کچھ سکول اگر کچھ بنانے کی کوشش بھی کریں تو سوسائیٹی کی طرف سے انہیں سیریس قسم کا تھریٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو کسی مولانا جو کہ ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد ہی ہیں ان کے ہزاروں فتوے کوئی ایک بھی ان پر فٹ ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے قطعی طور پر میرا یہ بھی کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ اسلام کو نکال کے باہر پھینکے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ستر سال سے دیکھ رہے ہیں ہمیں جس سے لڑتے لڑتے جس کا دعو اپنے سے نیچے والے پر لگتا ہے لگاتا آ رہا ہے ہم اپنے گھروں سے اگر دیکھیں تو وہی بچے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں جو ہم اسلامباد کے اندر رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کی گھروں میں کام کرنے والے بچے ہیں ہم ان بچوں کے ساتھ جو صلوک کرتے ہیں کبھی ہم نے ان پر بھی بہار کیا ہو ہمارے بچوں کے ساتھ ہم ان کو اتنا بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں میں کہیں جگہوں پہ جا کے یہ دیکھتا ہوں یہ جو ہمارے سینٹورس ہو یا وہاں روٹ لوگ کے اندر لوگ ڈائننگ کرنے آئے ہو بچوں کے ساتھ سیمیلی ٹائم سپنٹ کرنے ہو وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی آیا کے بچے جو پہ خود یہ چھے ساتھ آٹھ سال کی بچی ہوگی کیا یہ بھی ایک قسم کا جائلڈ ابیوز نہیں ہے کیا آپ ایک بچے کو اس کیفیت سے گزارتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سسٹیمیٹکلی یہ ایک معاملہ یہاں پہ ہینک کرنے کی بات دیکھی بھی میں نے کہیں جگہ بھی دیکھی یہ بھی اس چیز کی دپکشن ہے کہ ہم لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ ایک بندہ مارنے سے اگر یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو بارہ اور واقعات مختلف ملک کے علاقوں میں سارے ریزولز نہیں ہوں اس کے لیے ہر روز یہاں سے انٹیویٹ جانے کے بعد ہمیں سوچ رہے ہیں کہ کلیکٹیو کیسے اس معاملے سے لے کے اپنے زندگی کے اندر جو معاملہ ہمیں غلط نظر آتا ہے اس کو فرک کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں صحیح لیڈر بھی ملیں گے ہمیں پھر صحیح لوگ بھی ملیں گے ہم صرف ایک دو سیاستدانوں کو بار میں آتے ہیں کہ بیٹی رسل ہی نہیں کریں گے یہ کیسے جو کو اپھانے کے سزا دینے میں صرف بات نہیں کریں گے صرف یہی میرا کہنا کاری جو کو جو کو جو کو